بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم والا ہے انقریب آپ سے ارز کریں گے وہ دہاتی جو پیچھے چھوڑے گئے تھے ہمیں بہت مجھول رکھا ہمارے مالوں اور اہل و ایال نے پس ہمارے لئے معافی طلب کریں اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں آپ انہیں فرمائیے کون ہے جو اختیار رکھتا ہے تمہارے لئے اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا یا ارادہ فرمائے تمہارے لئے کسی نفع کا بلکہ اللہ تعالی جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے سورہ الفتح کی آیت نمبر گیارہ کے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا آج جنازین ہفتہ ہے بارہ رمضان المبارک چودہ سو بتیس ہجری تیرہ گست سن دو ہزار گیارہ ہے آج کی معزز بہمان کا آپ سے تعرف کر آئے دیتے ہیں ڈاکٹر نیل آفر مہدی صاحبہ آج ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں تشریف فرمایا ہے ڈاکٹر صاحبہ اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے بزا جنہوں خیریہ سے ہیں آپ کی جازت سے ہم پہلی خبر کے جانب بڑھیں گے اور بہت اہم معاملہ ہے فاتح کے حوالے سے خبر ہے کہ تمام پارٹیوں کو فاتح میں سیاسی سرگرمیوں کی اجازت صدر نے قبائلی علاقوں میں انتظامی عدالتی سیاسی اصلاحات کے دو حکم ناموں پر دستخط کر دیئے قبائلی علاقوں سے قوم اسمبلی اور سینٹ کے امیدوار سیاسی جماعتوں کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ سکیں گے ایف سی آر میں تربیم کے تحت ملزموں کو زمانت کا حق ہوگا خواتین کم عمر بچوں اور مومر افراد کو اجتماعی ذمہ داری کے تحت گرفتار نہیں کیا جائے گا کسی بھی شخص کو مناسب معاوضے کے بغیر املاق سے محروم نہیں کیا جائے گا فیلحال فاتح کو صوبہ بنانے کا وعدہ نہیں کر سکتا جنوبی پنجاب کو بھی پاکستان سے پورے پاکستان سے پوچھ کر صوبہ بنائیں گے زرداری کا خطاب لوگ صاحبہ سے بات کرتے ہیں درکس حابہ فرنٹیر کرائمز ریگولیشن یعنی اف سی آر میں جو ترمیم کی گئی ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کتنی اہمیت کی حامل ہے یہ دونوں آرڈرنز جس پر صدر مملکت نے دسخط کیے ہیں جی دیکھیں اس کو دو طریقے سے دیکھ سکتے ہیں ایک ایچلی جو انہوں نے دسخط کی ہے اس آرڈر پہ اگر صرف ہم اس کو لیں تو ظاہر ہے جو فرنٹیر کرائمز اس میں جو ہے کوڈ میں جو یہ تبدیلیاں لائیں ہیں زیادہ انہوں نے ایک نظرمی اختیار کیا ہے یعنی کہ جیسے کہ بچوں کو جو سولہ سال سے کم ہیں اور جو بورے جو سکسٹی فائیوز سے جو زیادہ ان کی عمر ہے ان کو اٹھا کے لینے جا سکتے ہیں کیونکہ کلیکٹیو ریسپانسیبیلیٹی کے ذریعے اگر ایک مندہ ایک قبیلے کا کوئی اگر جرم کرتا ہے تو پورے قبیلے کو آپ اس کو آپ ذمہ دار ٹھراتے ہیں اور پھر آپ کسی کو بھی اٹھا کے لے جا سکتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ناجائز بھی ہے تو اس میں اس قسم کی تبدیلی بڑی اچھی بات ہے دوسری بات بہت اچھی ہے کہ یہ پہلے آپ تین سال ایک مجرم کو آپ انکارسوریٹرز کو آپ جیل میں ڈال سکتے تھے اور اس کا کوئی مطلب کہ اب یہ ہے کہ آپ نے اس کو فوراں ٹونٹی فور آرز میں کورٹ کے سامنے پیش کرنا ہے دوسری بات یہ ہے تیسری بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک اپلٹ کورٹ بنایا ہے پہلے جب پکڑے جاتے تھے کیونکہ جو پکڑنے والے جو لوگ تھے تو ان کو پوچھانے جا کرتا تھا اب ایک اپلٹ کورٹ ہے اور اپلٹ کورٹ کے اوپر جو اپلٹ کورٹ فیصلہ کرتی ہے اس کے اوپر ایک ٹرائبونل بھی بن رہا ہے تو یہ جو ساری باتیں ہیں ایک آپ کہہ سکتے ہیں جوڈیشل ایک جو پروسس ہے اس کو زیادہ انہوں نے آسان کیا ہے فیر کیا ہے کہ وہ آبٹری جس کو کہتے ہیں ججمنٹ اس کو ختم کر دی ہے اس لحاظ سے یہ بات فرانٹیر کرائیمز کمیشن کہا جہاں تک کہ فرانٹیر کرائیمز یہ جو کوٹ جو ہے اس کے حد تک کہ جو انہوں جو تبدیلی لائے ہیں اس پر نرمی لائے ہیں اس پر زیادہ انصاف لائیں وہ بہت اچھی بات ہے لیکن آپ اس کو پورے کانٹیکس میں دیکھیں دیکھیں جی آج تک کے جو ٹرائبل ایریاس ہیں وہاں ان کا ایک اپنا جو ایک اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کوڈ آف لو ہے اس کو پختون جرگا سسٹم اس کو کہتے ہیں پختون والی پختون والی میں جرگا سسٹم بھی ہے جسے صلا کرتے ہیں تیغہ جس کو کہتے ہیں میل مستیہ ہے جس طریقے سے آپ اپنے جو آپ کے پاس جو آتے ہیں آپ ان کو کس طرح بنا دیتے ہیں ان کا پورا ایک سسٹم ہے آف سوشل کانڈکٹ جس کے تحت وہ اب صدیوں سے اس کے تحت یہ اپنے فیصلے کرتے ہوئے آ رہے ہیں اب یہ جو اگر آپ اوورال پوزیشن لیں اگر آپ یہ کہیں کہ فاطرہ میں یہ کس طریقے سے جو انہوں نے یہ ایک نرمی اختیار کی ہے آیا کہ یہ پختونولی اور یہ جو باقی جو کچھ ہیں یہ ظاہر ہے ساتھ میں یہ جاری رہیں گے وہ کس طریقے سے سائیڈ بائی سائیڈ یہ دو سسٹمز چلیں گے اسے ہٹ کے جو دوسری جو بات جو ہے جو انہوں نے اجازت دے دی ہے پلٹیکل پارٹیز وہاں فرم ہو سکتے ہیں پر آپ پلٹیکل پارٹیز کے پلٹفارم پر آگیا پر الیکشن لڑ سکتے ہیں یہ بھی بڑی اچھی بات ہے لیکن یہ فوری طور وہاں کچھ مجھے لگتا ہے کوئی کھچڑی سی پک جانی ہے بیکوز ان کے ایک جو روایتی طور طریقے ہیں وہ بھی ادھر آپ اس کو فوری طور پر ختم نہیں کر سکتے اس چیز کو آپ انٹریڈیوز کر رہے ہیں تو اس کا اثر کیا ہونا ہے اوورال سیٹیویشن ٹھیک ہے جو بندہ پکڑا جاتا ہے وہ ٹھیک ہے جی اب آپ ذرا نرمی اور انصاف اختیار کریں گے وہ ایک علیدہ بات ہے اوورال جو سیٹیویشن ہے کیونکہ جس چیز کے لیے انہوں نے یہ انٹریڈیوز کی ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ اس وقت جو فاتر میں جو حالہ جا رہے ہیں جس کو وہ ملٹنسی کہتے ہیں جس کو وہ دہشتگردی کہتے ہیں یہ ایک 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 ٹرائی ہے ایک افٹ ہے کوشش ہے اس چیز کو کسی طریقے سے مہا کنٹرول کرنے کے لیے اور لوگوں کا رجحان بدلنے کے لیے اور ان کو مینسٹریم میں لانے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بہتر انداز میں وہاں پر اپنا کرداردہ کر سکیں گے اور مینسٹریم پولیٹیکس من کو لاسکیں گے اب یہ دیکھیں جی فوری طور پہ جس طرح میں نے کہا ہے ابھی تو وہ بھی کھجڑی پکی ہے ابھی تو کوئی کہہ نہیں سکتے دیکھیں گے کہ لیکن جی میرے خیال میں کہ اگر یہ چیز ہم آہستہ آہستہ چار یا پانچ سال پہلے یا چھے سال پہلے اگر ہم اس چیز کو انٹریجوز کرتے اور آہستہ آہستہ سے فارٹا کو ہم مینسٹریم میں لاتے تو بہت بہتر ہوتا لیکن پانچ سال پہلے اگر آپ کو یاد ہو امریکہ نے پاکستان پہ حکم جاری کیا کہ گو انٹو فارٹا اور ہم فارٹا میں اس طریقے سے داخل ہوئے ہیں کہ ان کے جو جرگہ سسٹم ہے ان کا جو ملکوں کا سسٹم ہے ان کا جو فیصلہ کرنے کا سسٹم ہے اس کو ہم نے کمپلیٹی ڈسٹروئی کیا جب ہم نے اس کو ڈسٹروئی کر دیا تو اس کی جگہ میں جو ویکیوم کریئٹ ہوا تھا تو ایک آرڈر ایمپوس کرنے کے لیے جن کو آپ ملٹنز کہتے ہیں جو بھی کہنا آپ ان کو کہنا چاہتے ہیں ان کو آپ نے سپیس کریئٹ کیا اور انہوں نے ٹیک آور کر دیا تو ابھی تک اب یہ دیکھیں جو ان کا جو ٹیڈیشنل سسٹم ہے کسی حد تک کہ آپ نے اس کو ڈسٹروئی کیا اور اس کے نتیجے میں ویکیوم کریئٹ کر کے یہ سارا کچھ ہوا ہے اب بات یہ ہے اب دیکھنا ہے کہ آیا کہ یہ جو ایک ایفرٹ جو ہے اس سے کوئی سیچوئیشن کو ریٹریف کیا جا سکتا ہے جس طرح کہتے ہیں the jury is out یہ ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کا کوئی اثر پڑتا ہے جی میں سمجھ دیوں اس وقت جو کہ حالات کیونکہ جی ہمارے صرف حالات فاتح کا دیکھیں فاتح کا مسئلہ صرف نہیں ہے مسئلہ ہے افغانستان میں جو جنگ اس وقت جاری ہے آیا کہ یہ جو سارا جو آپ نے اس وقت کی ہے اور انہوں نے development کے بھی کچھ پروگرامز انہوں نے hospital بنانے کا انہوں نے کہا ہے وہ وہاں کچھ cadet colleges بھی بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں تو اس طریقے سے development works بھی انہوں نے اس کا بھی اعلان کیا ہوا ہے اب دیکھنا یہ ہے دیکھیں افغانستان کی ایک جنگ چل رہی ہے بہت جو کچھ میرے خیال میں 99 فیصد جو کہ اس وقت فاتح میں جو appeal ہے وہ افغان جنگ کی وجہ سے ہے اب یہ سارا کچھ کرنے سے آیا کہ آپ ان لوگوں کے آپ ان کی ذہنت کو یا ذہنیت کو فوری طور پر آپ بدلیں گے وہ مجھے وہ ناممکن وہ بات لگتی ہے وہ نہیں ہونا دوسری بات یہ ہے آیا کہ اس کرنے سے آپ کے ساتھ امریکہ cooperate کرے گا آیا کہ امریکہ اپنے drone attacks ختم کرے گا جس کی وجہ سے یہ بے چینی اور یہ ملسنسی پھیل رہی ہے اگر کہ وہ drone attacks جس میں وہ ابھی میں آج ہی پڑھ رہی تھی انگلینڈ میں کوئی concern journalist کا جو کوئی گروپ ہے انہوں نے figure's اختیار کیا اور وہ بھی میں سمجھ کیوں conservative ہیں وہ صحیح نہیں ہیں وہ کم بتا رہے ہیں کہ تقریباً 400 بچے کو شہید کر دیا ہے drone attacks میں اور علاوہ کے دوسرے تقریباً ہزار ان کے بقوت صرف ہزار میں سمجھ ہی اسے بہت زیادہ ہمارے معصوم شہریوں کو انہوں نے حلا کر دیا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ جو مرضی جتنے آپ یہ ادھر laws introduce کرنے کی کوشش آپ کریں گے جب تک یہ drone attacks نہیں ختم ہوں گے جب تک امریکہ boots on the ground جو اس وقت فاتح میں ہیں بھی ان کے ماں American operatives ہیں وہ وہاں assassinationز کر رہے ہیں وہ وہاں تشدد کر رہے ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں جب تک یہ چیزیں جاری ہیں جب تک یہ چیزیں امریکہ نہیں رکے گا تو ہمارے لحاظ سے کہ جو ہم militancy کی بات کرتے ہیں میں سمجھتی ہوں یہ frontier regulations کو اس کو نرم کرنا یا اس کو زیادہ یا political parties اس کو وہاں موقع دینا میں سمجھتی ہوں فوری طور پہ اور کچھ عرصے تک بھی میں خیال میں اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا کچھ اثر نہیں پڑے گا لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ حکومت کا جو یہ فیصلہ ہے یہ حکومت کی نیت ٹھیک ہے معاملات صحیح کرنے کے نیت ٹھیک ہے میں یہ کہوں گے ان کی ناہیلی ہے پھر وہی بات ہے نا جی it is too little too late جیسے میں نے پہلے کہا پانچ سال پہلے یہ آپ کرتے جب ان کے سارے سسٹم انٹیکٹ تھے جب وہاں ایک ویکیوم نہیں create ہوا ہوتا جس میں militants میں آکے ایک اپنا آپ کہہ سکتے قدم جمع لیا ہے تو اس وقت تو پھر اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس وقت جیسے میں نے سارے اب آپ کو وجوہات بتائیں وہاں وار کا جو فال آؤٹ ہے وہ اس سے تو counteract نہیں ہوگا تو ہمارے لحاظ سے i don't think کہ اس کا کوئی اتنا فرق پڑے گا رائٹ اگلی خبر کی جانے بڑھیں گے ناظرین کراچی کے حالات کے والے سے بات کریں گے کراچی کے حالات بھی کشیدہ ہیں خبر یہ ہے کہ قومی سمبلی کراچی اور کوئٹہ کی صورتحال پر پارلیمانی کمیٹی بنانے کی قرارداد متفقہ منظور دو ماہ میں رپورٹ پیش کرے گی دو کروڑ جالی سے میں بلوکی بلوجستان میں مداخلت کے ثبوت ہیں ان کیمرہ بریفنگ میں راز بتا سکتا ہوں پنجاب میں پچھلے سال ایک سو دو دھماکے ہوئے یہ کہنا ہے رحمان ملک صاحب کا اور کراچی کے والے سے ایک خبر ہے کہ کراچی حضرباد فائرنگ جلاو گھراو پیبلز پارٹی کے کارکن سمیت مزید سات جانبھاک اٹھارہ گاڑیاں نظری آتش شہر میں خوفہ حراس دکانے اور بازار بند پولیس اور رینجرز کا سرچ آپریشن متعدد افراد گرفتاد نازم آباد میں گاڑیوں پر پتھر راؤ اور ایک اور خبر یہ ہے کہ وقت ٹیلیویزن کی وقت نیوز کی ٹیم پر بھی فائرنگ کی گئی ہے جس کے ہم شدید مضعمت کرتے ہیں ڈاکس صاحبہ سے پہلے بات کریں گے کہ جو قومی سمبلی کا اجلاس ہوا اور کہا گیا کہ پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے گی اور جو اپنی رپورٹ پیش کرے گی پھر ایمان ملک صاحب بھی کہتے ہیں کہ منجاب میں ایک سو دو دماکے ہو لیکن کراچی کا کل جب قومی سمبلی وہ خطاب کر رہے تھے کراچی کے ذکروں نے نہیں کیا کراچی میں کتنی ٹارگٹ کلنگز ہوئی ہیں کراچی میں کتنے لوگ مارے گئے ہیں اس سوالے سے انہوں نے کچھ نہیں بتایا کیا کہیں گے آپ اس پر جی دیکھیں پارلیمنٹری کمیٹی تو بے شک بناتے رہے ہیں اور کمیٹی کے ذریعہ آج تک کہ میں نے تو کوئی ٹھوس فیصلہ نامے نے دکھا ہے اور نامے سمجھتی انہوں نے کوئی ایسے کوئی پلین دی ہے یا پالسی دی ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں اس کی اوپر عمل ہو سکتا ہے اور حالات بہتر ہو سکتے ہیں تو کمیٹیوں کو تو میں ویسے عرد کرتی ہوں I don't believe in committees at least کم از کم جیسے جو ہمارے کمیٹیز ہیں تو میں انہوں نے کبھی کوئی solution نہیں پیش کیا اس سے ہٹ کے جو کراچی میں ہو رہا ہے جی اب پچھلے تین ہفتے سے جب بھی میں پروگرام میں آ رہی میں آپ کو شروع سے کہہ رہی ہوں this is a battle for turf اب وہ بات سامنے آگئی ہے جی اب وہ پورا سندھ اٹھ کھڑا ہوا ہے کیوں کیونکہ کمیشنلیٹ سسٹم اور جو پولیس ایکٹ جو تھا اور انہوں نے سمجھا سٹرائک بھی ہے سٹرائک بھی ہے جی اور اس میں آپ کو پتہ ہے a and p اور جماعت اسلامی جماعت علماء اسلام بغیرہ یہ سارے اس میں اکٹھے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جی دیکھیں یہ جو سارے سارا کچھ جو کراچی میں ہو رہا ہے ابھی بھی یہ ہے میں بار بار کہتی ہوں territorial imperative اس کے پیچھے ہے battle for turf ہے اگلے election کے لیے اپنی تیاریہ کر رہے ہیں اپنی سیٹوں کو یہ دیکھ رہے ہیں کدھر کدھر ہماری سیٹے ہیں اور وہ چیلنج نہیں چاہتے اپنے پار کو ایم کی ایم اپنے پار کو چیلنج نہیں کرنا چاہتا a and p اپنی پار بنانا چاہتا ہے دھرود سندھ کے ہیں ان کا مسئلہ کچھ اور ہے تو وہ یہ جو ساری باتوں کو اگر اگر آپ اکٹھا کریں تو وہی بات نکل آتی it is a battle for turf پیولز پارٹی کا وہ فیصلہ غلط ہے جس کے وجہ سے ہم یہ احتجاج کے شورت اختیار کر یہ پورے سندھ کے لہر ہو گئی ہے مجھے ایک بات مجھے یہ 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 لوگ دیکھیں یہ لوگ یہاں سیاست نہیں کرتے یہاں مزاگ کرتے ہیں please tell me آپ نے آکے تھا سے آپ نے commission system کا آپ نے announce کر دیا پھر آپ نے ہٹا دیا ہیدراباد اور کراچی سے پھر آپ نے پورے سندھ سے ہٹا دیا اب وہ سندھ والے ناراض ہو رہے ہیں تو کل قائم علی شاہ نے جو چیف منسل سندھ کے انہوں نے کچھ ایسے گول مول سی بات کی انہوں نے کہا نہیں یہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہے this is become a joke اس طرح سے تو آپ administration آپ administration کی بات کریں ordinance کو نہ آپ دیکھے بات کریں administration کی بات کریں یہ آپ کے administration آج کچھ ہے کل کچھ ہے پرسو کچھ ہے تو پھر جب ہم کہتے ہیں کہ governance اس ملک میں نہیں ہے تو یہ تو یہ بات ثابت کر دیتے ہیں کہ governance اس ملک میں نہیں ہے مزاگ بنا دیا ہے کبھی وہ نظام کبھی وہ نظام چوٹی سی بات ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے جی دوسرے ممالک میں کیا کچھ ان کا عرد عمل نہیں ہوتا ہم ہر چیز جو ہے ہم سہ جاتے ہیں we are not functioning as a nation ہم ایک ہم کہتے ہیں ہم قوم ہیں لیکن جو fundamentals of statehood وہ سارے lacking ہیں اور جس میں سب سے بڑی بات ہے ہم خود ہم خود بحث سے چہریے ہم اپنا کردار ادا نہیں کرے اور دوسری بات صرف ان پاسی میں یہ کہہ دوں کہ یہ اسی سپیچ میں جو کہ انہوں نے کہا ہے رحمان ملک صاحب نے 102 دھماکے پنجاب میں نہیں نہیں وہ 102 دھماکے کی میں بات نہیں کرتا لیکن کراچی کا ذکر نہیں انہوں نے کیا کل خوبی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے جو انہوں نے کراچی کے بارے میں کیا کہنا ہے وہ جب ہی بھی موں کھلتے ہیں تو he talk such rubbish کہ جو اس کا ہمیشہ اس کے ماظر سے وہ آمین he's become a jerk بات یہ لیکن ایک جو انہوں نے بات کی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بلوچستان میں میں ان کیمرہ ایک بریفنگ دوں گا اسمبلی کو کہ بلوچستان میں جو فوراں ہے اسلام علیکم اسلام علیکم سر جی رزوال صاحب اسلام علیکم جی آوازاری آپ جی فرمائی کا کیا کہنا چاہیں گے جی میں دکسہ وقت کی بات سیگری کرتا ہوں کہ ڈرون ہمارے جو ہیں ہمارے مطلب جبھی تب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے تو اس کے لیے ہماری سیاسی جماعتیں مطلب کوئی لاند نام کیوں نہیں لیتی مطلب اس کے لیے کوئی درنے درنے کیوں نہیں دیتے یہ سبھی مطلب اپنی لوٹ مارس کے لیے لگے ہوئے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک کا مطلب ازاد ہونا یہ ایک سخص نام یا ایک سوچ کی بات ہے ہم مطلب ازادی مطلب محسوس نہیں کر سکتے ابھی کون کون مطلب کون اپنے ہمارے مطلب بس میرا یہ اپنی سیاسی جماعتوں سے یہ سوال ہے اس کے لیے کوئی معاملہ مطلب نکالیں سجاد صاحب بھی لاہور سے اسلام علیکم سجاد بھائی ہو جی لاہور سے میں یہ ایک مشورہ بھی ہے اس میں کہ کیا اچھا ہو کہ حکومت پاکستان مل بیٹھ کر سارے لوگ یہ پارلیمنٹ میں یہ فیصلہ کر لیں کہ الیکشن جو ہیں یہ حکومت کی جو مدت ہے وہ چار سال تک کے لیے ہو جائے کیونکہ پائنس سال تک کی لیے مدت بہت مشکل ہے کسی کے صبر میں نہیں آرہا کسی کے برداشت میں نہیں آرہا اور ایسے بھی پائنس سال پورے کیے کس نے بٹو صاحب سے لے کے آپ تک آ جائیں آپ تو پائنس سال تو کبھی بھی کسی نے پورے نہیں کیے تو پھر یہ پائنس سال ریٹ کیوں ہیں اور پائنس سال ایسے بھی بہت لمبے ہیں اور کام کرنے میں دکت ہوتی ہے سستی آ جاتی ہے کاخلی آ جاتی ہے کونکوں میں پہنس سال دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا اگرچہ تین چار سال میں یہ الیکشن کا حکومت کی مدت رکھ لے تو میرحال کام میں سپیٹ بھی آ جائے گی اور کارکردگی بھی بہتر ہو جائے گی رائیٹ ٹھیک ہے سجان صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ تینکیو بہت اصغر علی صاحب بھی ہم ساتھ بہتر بہتر ہے اسلام علیکم جائی اسلام علیکم میں لائن ڈراپ ہوئی ہے سجان صاحب کہہ رہے تھے کہ چار سال تک مدت کر دی جائے سجیشن کیا کہیں گی ان کی سجیشن جی میں اس کے ساتھ تو میں اتفاہ کرتی ہوں اس لیے کیونکہ حالانکہ چار سال اور پانچ سال میں اتنا فرق نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر آپ دیکھیں کہ اگر چار سال میں الیکشن ہوتے ہیں تو ایک سال پہلے الیکشنیرنگ شروع ہو جاتی ہے اور پہ تو اس کا مطلب ہے تین سال تک اگر اس طرح کا ایک ہو تو جو حکومتیں ان کو ایک تو وہ اپنے کام اگر اس قابل ہوں تو وہ جلدی جلدی کریں گے ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا ایک تو بات یہ دوسری بات یہ واقعی یہ جو ہے کہ پانچ سال کے لیے ایک چیز کو گسیٹے لے جانا جبکہ حکومت اس قابل نہیں ہے تو ای تینک ایک حکومت پانچ سال کے جس طرح یہ حکومت اب گسیٹی جا رہی ہے جب ان کا کوئی جواز نہیں بنتا کہ یہ حکومت میں ہو تو گسیٹے جا رہے ہیں تو اگر یہ میں دیکھوں تو میں کہتی ہوں پھر تو دو سال کے بعد ہونا چاہیے سرلیم کی قابلیت اگر میں دیکھوں ہمارے رزوان صاحب فرماتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں جو لوٹ پار میں لگی ہیں اور ایک کل ہم یومِ ازادی بھی منا رہے ہوں گے کیا ہم واقعی ازاد ہیں اور اس مرتبہ یومِ ازادی کا کیا پیغام دینا چاہیں گی کیا پیغام ہے اس ملک کے لیے ملک کے سیاستانوں کے لیے میں تو یہ بار بار کہتی ہوں پہلے بھی شو پر بھی ہم کہتے ہیں جب ہمارے کولرز فون کرتے ہیں تو میں تو قوم کیلئے صرف ایک میں یہ بات کہوں گی کہ جی دکھیں ان میں ہم نے سارا کچھ دیکھ لی ہے سکسٹی فور یار سکسٹی فائیو یار سے ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہمارے حکمران اور ہمارے سیاستدان اور ہماری حکومتیں کیا کرتے ہوئے آ رہے ہیں اس میں بہت زیادہ میرے خیال میں بھاری جو کے ذمہواری ہے وہ عوام کے ذمہواری ہے اگر پاکستان کی عوام اپنا ایک صحیح قدار ادا کرتی اور اگر اپنا قبلہ صحیح کرتی تو کبھی نہیں ہوتا کہ ہماری حکومتوں کو یا ہمارے لیڈروں کو یا ہمارے سیاستدان کو اتنی ڈھیل ملتی کہ پاکستان کا اس طریقے سے جیسے کہ باڑا کر رہے ہیں اس طریقے سے کریں تو میرے تو عوام کے لیے صرف ایک پیغام ہے اور وہ یہ ہے خدا کا واسطہ اللہ کا واسطہ پاکستان کیلئے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے پلیز آپ آپ اس بات کو سمجھیں میں التجاہ کرتی ہوں کہ آپ کی ذمہ واریاں کیا ہیں اور جب آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں یا آپ نے کوئی کمٹ کرنا ہے اس ملک کیلئے جو آپ کو کرنا چاہیے جو آپ کو اقدام کرنے چاہیے اس سے پیز خدا کو یاد کریں اور اس ملک کی بہتری اور سالمیت کیلئے آپ اقدام کریں پھر ہم پاکستان کو بچا سکتے ورنہ ہماری سیاستدار حکومت پاکستان کو نہیں بچائیں کوئی بھی پالیسی بنانی ہے تو آپ نے لوٹنے کے لئے بنانی ہے امران ہاں آپ نے کوئی امیر ہے دعا کرتے ہیں اللہ کرے کہ اس کو اچھے آدمی مر جائیں دوسری میری گزارش جو آپ سے یہ ہے کہ آپ ذرا میرے بانی کریں کسی پروگرام میں یہ جو روح اتیالان کمیٹی ہے ہماری جی جی اس کا کتنا مجر ہے اور یہ کس لیے بنائی گئی ہے ٹھیک ہے جب یہ میک میں موسمیات سے لے کر ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ چاند نظر آگیا جناب تو تین تین ہمارے عددیں ہو رہی ہیں تین تین ہمارے رمضان اور گورمنٹ کیا سوچ گئے اس بارے میں چیز رسل صاحب سوچ رہے ہیں اس بارے میں کہ یہ تین تین ہی تھے جبکہ ہمارے اسلام کا تصور یہ آگے یوں ٹی ہوتی ہے مرکزیت کا تصور ہی اسلام نے دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم تو ایک ایک محلے میں دوڑے ہی دے کر رہے ہیں موسمیات صاحب تین کیو بیرمچ اب بھی ہم بات کرتے ہیں ڈاکس صاحب بسے بھی عرفان صاحب بین لاہور سے اسلام علیکم جی علیکم السلام جناب میری گزاری صرف یہ ہے کہ میرا بحیثیت ایک پاکستانی کے نہ اچھارویں ترمیم سے تعلق ہے نہ میرا کسی اور مسئلے سے تعلق ہے میرا تعلق میرے گھر کا کچھن میرے بچوں کی تعلیم میرے بچوں کی صحت law and order یہ چیزیں ہیں میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی سیاسی پارٹی نے اس کے اوپر اپنی آواز بلند کی ہو تو یہ صرف اپنی دکانداری چمکانے کے لیے لگے میں ہیں یہ صبح بنا دو یہ کر دو وہ کر دو عوام کے لیے ان میں سے کوئی آدمی بھی مخلص نہیں ہے ایک نگاہ پڑتی ہے وہ عمران خان کے اوپر پڑتی ہے خدا کرے کہ وہ آئے جائے اور اس کو بھی آزمان لیں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے خدا حافظ تینکیو میرمہ جی رفاہن خان صاحب کہہ رہتا ہے کہ عمران خان جو ہیں ان پر آپ کافی توقعات ہیں اور اس سے پہلے شفاق صاحب نے بھی کہا کہ عمران خان کو بھی آزمانا چاہیے آپ کیا رائے رکھتے ہیں عمران خان صاحب کے حالے سے کیا ان کے پاس اچھی ٹیم ہے اماندار لوگوں کی سالے لوگوں کی جو کہ قیادت کر سکتے ہیں ملک کی اور ملک کو آگے لے کر چل سکتے ہیں بہرانوں سے نکال سکتے ہیں جی دیکھیں میں خیال میں کہ جو عمران خان صاحب کی ایک جو کمزوری رہی ہے پچھلے پندرہ سال سے یا سولہ سال سے جب سے انہوں نے اپنی پارٹی قائم کیے انہوں نے اپنے کوئی گراس رورس ارگنائزیشن اتنے دوران میں نہیں بنایا حالانکہ اب اس چیز کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کافی تیز رفتار سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک گراؤنڈ لیول پہ ان کی ایک نیٹ ورکنگ ہو جائے لیکن پندرہ سال انہوں نے یہ نہیں کیا اور اس لئے اس کا وہ اس وقت بھکت رہے ہیں اس لئے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ٹیم نہیں ہے ایک تو بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے جی دیکھیں چانس تو سب کو دینا چاہیے یہ عوام کے ہاتھ میں ہے کس کو چانس دیتی ہیں لیکن بات یہ ہے عمران صاحب کے بڑے اچھی باتیں ہیں وہ ڈرون اٹیکس کے خلاف بھی امریکہ کے خلاف بھی ابھی بھی دھرنا دے رہے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے ساتھ وہ بیدانے سڑکوں پر ہوتے ہیں وہ کچھ کوشش کر رہے ہیں کوشش وہ ضرور کر رہے ہیں لیکن بہت بڑا سوال یہ ہے کہ جو میں بار بار کہتی ہوں دیکھیں جی ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کرپشن کی کہ کرپشن کی وجہ سے ہمارے ملکی حالات ہیں جو کہ برکل صحیح ہے ہے بھی لیکن ہم ایک پہلو برکل بھول جاتے ہیں اور یہ ایک سائن ہے ایک نشانی ہے کہ ہم لوگ کتنے ہم اپنے نظر کو ہم کتنے یونی ڈیمیشنل ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جس حالات میں پاکستان اس وقت ہے جو ہمارے یہاں جس گڑے میں ہم گرے میں ہیں اس کے لیے بہت بہت زیادہ ذہانت کی ضرورت ہے ذہنیت کی ضرورت ہے تعلیم کی ضرورت ہے ویژن کی ضرورت ہے سوچ کی ضرورت ہے جرد کی ضرورت ہے اے کہ عمران خان صاحب کے لیے بھی دیکھیں اس وقت صرف آنا اور ٹی وی پر آکے ایک گفتگو کرنا یا ایون سڑکوں پر امنی طور پر ایک اتجاج کرنا یہ تو ٹھیک ہے اپوزیشن میں لیکن جس حالات میں ہم ابھی ہیں اے کہ عمران خان صاحب بذاتے خود یا ان کے پاس ایسے کوئی ٹیم ہے جو کہ میں ان کو دیکھ کے یہ میں تصور کروں کہ ان میں وہ اہلیت ہے کہ یہ پاکستان کو اس گڑے سے نکال سکتے ہیں یہ بہت بڑا ایک سوال ہے لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ ان کو چانس نہیں دینا پھینی دیکھیں زیادہ تر لوگ زیادہ تر لوگ کو نائک کر رہے ہیں اور اب تو ان کے گراس فرو ڈیول پر جو آپ نے بات کی مقارب علاقوں ان کے تفاتر بھی نظر آ رہے ہیں بلکل بلکل لیکن جی میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب میں پاکستان کے حالات دیکھتی ہوں تو پھر مجھے وہ لیڈرشپ چاہیے وہ میں چاہتی ہوں لوگ سامنے آئیں جو کہ پھر میں یہ کہوں گی عمران خان صاحب کی بڑی اچھی ایکٹیوٹی ہے لیکن جس کی قابلیت جس کی سوچ جس کی جرت جس کی حمد عمران خان صاحب سے بہت بڑکے ہیں اگر آپ کو کہا جائیں کہ آپ کافلک میں سی پہلے آپ نے کافلک چھوڑ دی آپ کوئی پارٹی جوائن کریں تو آپ کونسی پارٹی جوائن کرنا چاہیں گی جی اس وقت تو میں اس وقت تو میں فی الحال تو کوئی پارٹی جوائن کرنے کے لیے میں کسی کو نہ میں اپنی بات ہو رہی کرتی لیکن مجھے کوئی کہا ہے کہ جی اس وقت ایک انسان کس پارٹی میں جائے تو اس وقت جی آئی ایم ناٹ پرپیرڈ اس وقت میں اسی باہ کسی پارٹی سے اس لحاظ سے مطمئن نہیں ہوں کیونکہ جو میں چاہتی ہوں کی سوچ سے ہٹکے ہیں لیکن میں سمجھتی ہوں کوئی بھی جو انسان پاکستان کیلئے سوچ رکھتا ہے اور ہمارے حالات دیکھتا ہے اور اس بات کو سوچتا ہے کہ ہم اس حالات سے کیسے نکلیں گے کیونکہ ہمارے صرف جو مسیبتیں ہیں جو ہماری پرابلمز ہیں صرف اندرون نہیں ہیں بیرون بھی ہیں ہمارے پر اس وقت جتنا پریشر ملٹی ڈیمینشنل پرابلمز ہیں تو میں اس وقت پولیٹیکل ہورائزن پہ کسی ایک شخص کو یا پاٹی کو یا گروپ کو یا سوچ کو میں نہیں دیکھتی جو میں سمجھتی ہوں اس پاکستان کو اس حالات سے نکال کے ایک بیترہاں پہ اس کو چلائیں ناظرین ڈاکس صاحب اگر گفتو آپ نے ملاحظہ فرم ان تمام کالرز کا مشکور ہے جنہوں نے آج کے پروگرم میں کالز کی اور معذرت ان سے جن کی کالز ہم وقتی کمی کے بات شامل نہیں کر سکے بڑھیں گے آج کے نماعے وقت کالرم کی جانے ازناچ کا کولم جو ہم نے منتخب کیا ہے توفیق بڑھ صاحب کا کولم ہے اس پر توفیق عنوان سے لکھتے ہیں اور آج ان لکھا ہے کہ لگا رہے تھے محافظ مگر نکب کب سے لکھتے ہیں کہ پہلے صوبے ان سے سنبھالے نہیں جا رہے اور نئے صوبے بنانے جا رہے ہیں اور ان کے تنخواہ دار کلمکار مختلف چینلز پر اس کے حق میں بڑی بڑی دلیلیں پیش کرتے ہوئے دکھائی اور سنائی دیتے زمن میں وہ کچھ ایسے ملکوں کی مثالیں بھی دیتے ہیں جن کے عوام اور حکمرانوں کے روئی ہمارے عوام اور حکمرانوں سے بلکل مختلف ہیں ان ملکوں میں اگر بیسوں صوبے بھی ہیں تو وہاں کے حکمران اور عوام ہر صوبے کو اپنا وطن سمجھتے ہیں آگے لکھتے ہیں کہ صوبے پنجاب کے تقسیم یا نئے صوبوں کا قیام کچھ حکمرانوں یا سیاستدانوں کے ذاتی یا مالی یا سیاسی مفادات میں تو ہو سکتا ہے مگر قومی مفاد میں نہیں ہو سکتا اور نئے صوبے بننے سے عوام کے حالات کیا درست ہو جائیں گے اسی سوال کے جواب ہم جانے کی کوشش کریں گے ڈاکٹر نیلو فرمہدی صاحبہ سے جو کہ تفق برسو ہمارے ساتھ آج ٹرکر لائٹ پر نہیں ہے جی دیکھیں ایک ہاتھ پہ اگر آپ دیکھیں اگر کہ پجاب کا جو مسئلہ ہے اس کو ہم اس کانٹیکس میں دیکھیں کہ بہت پہلے سے شروع سے جو چھوٹے جو صوبے ہیں اور ایون ایسٹ پاکستان جب ایسٹ پاکستان تھا پاکستان کے ساتھ ہمیشہ ایک شکایت ہی کہ پجاب is preponderant کیونکہ 50% of population پنجابی ہیں پنجاب کی revenues پنجاب کے علاقے زرخز علاقے پنجاب کے بہت سی اور جو پنجاب کی advantages ہیں اس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے اور میرے خواہد میں ہمارے ناظرین کو بھی پتا ہے کافی عرصے سے ایک complaint ہے پنجاب is too powerful بیوراکرسی کو یہ کنٹرول کرتے ہیں عامی کو یہ کنٹرول کرتے ہیں تو بات یہ ہے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے اگر ان کے جو چھوٹے صوبے ہیں ان کو زیادہ قریب آ سکتے ہیں یہ جو پنجاب کے خلاف جو ان کے دل میں جیسے جی کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بننے دیتے کیوں کہتے ہیں جی یہ سارا کالا باغ ڈیم کا فائدہ پنجاب کو جائے گا اور جو باقی چھوٹے صوبے ہیں یہ محروم رہ جائیں گے پنجاب بھولی کرنا چاہتا ہے یہ وغیرہ تو اگر پنجاب کے دو حصے ہو جائیں اور اگر یہ تاثرات جو ہیں کہ پنجاب is not preponderant پنجاب آپ کے حاوی نہیں ہونا چاہتا یہ بہتر ہوگی یہ ہو سکتے ہیں یہ اگر ساری باتیں اگر سامنے آئے ایک ریشنل ایک ہے جانب ذرانہ طور سے پھر زیادہ بہتر ہوگا اس وقت وہی بات آگئی کیا سرائی کی پروونس کا نعرہ لگا ہے اب وہ لوگ جو پنجاب میں سادن پنجاب میں جہاں 55 یا جو 60 seats ہیں اب سب کی نظر اس پہ ہے کہ جی ان سوائے سے ووٹ کس طریقے سے لینے سب سے آسان طریقہ ووٹ لینے کا کیا ہے جی سرائی کی پروونس کا نعرہ لگا دیں اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں ہم کوئی ریشنل پیننگ نہیں دیکھ رہے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں ایک حکومت اپنے ووٹوں کے لیے یا حکومت یا ایک پارٹی اپنوں ووٹوں کے لیے سرائی کی پروونس کا نعرہ لگا نٹھائے دوسرا اس کو ریائٹ کر رہے ہیں آپ اس میں روز ٹی وی پر دست دست ٹی وی پروگرام آ رہے ہیں ان کے سارے ان کے ریپریزنٹیٹرز آ رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں ایک دوسرے پر تلقین کر رہے ہیں تم اس لیے چاہتے ہو تم اس لیے نہیں چاہتے ہو تم اس لیے کر رہے ہو تم اس لیے نہیں کر رہے ہو ایک جو ریشنل نیرٹیو ہے وہ سامنے نہیں آ رہا ہے زرداری صاحب کہتے ہیں کہ پورے پاکستان سے پوچھ کر صوبہ بنائیں گے جنوبی پنجاب کو تو کیا کوئی ریفرینڈم ان کے ذہن میں ہے نہیں جی آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ ریفرینڈم تو کرنا نہیں ہے اگر آپ پورے پاکستان کو اگر آپ لیں اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں پورے پاکستان لیول پہ اب وہ جی پھر یہاں مسٹا پنجاب میں بگڑ جائیں گے کیونکہ وہ کہیں گے کہ سندھ اور بلوچستار on frontier کو this is a provincial matter of the پنجاب province it is nothing to do with them پہلی تو بات یہ ہے تو پھر وہ آپس میں آپ کہہ سکتے ہیں تصادم شروع ہو جائے گا پروونس کے درمیان ایک تو بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے ابھی تو ایک دیکھیں ایک لمبا چوڑا پروسیجر ہے you have to اگر آپ نے province create کرنا ہے یہ اس میں two thirds of the one house has to national assembly میں اس کو پیش کرے گا two thirds of the other has to accept it یہ مسئلہ تو ابھی بہت اس پہ constitutional طور پہ لمبا چوڑا مسئلہ ہے لیکن اس چیز کو heat up کیوں اس وقت کر رہے ہیں کیوں rational discourse نہیں ہو رہا کو غیر جانبدارا طریقے سے نہیں یہ کر رہے ہیں صرف اور صرف اس لئے اگلے election کی تیاری کرنا چاہ رہے ہیں تو اس پورے چیز کو بجائے کہ اس کی کوئی solution صحیح نکلے وہی والی بات جی جس طرح میں نے کہا ہے جو فاتح میں ہوا تھا جو کہ پہلے جو rational طور پہ ایک کام کرنا چاہیے جو کہ پھر آئندہ کی بہتری کے لیے ہو یہ جلد بازی میں یہ سارا کچھ کرنا سوچ لیے سوچ لیے یہ ٹھیک ہو جائے گا this is not going to work عزین کولم پر آپ نے ڈاکٹر صاحبہ کا تجزیہ اور تفسیہ بلائزہ فرمائے اور اب بڑھیں گے آج کے نوائے وقت اداری کے جانے پر عزین آج کا نوائے وقت اداری ہے کہ پاکستان کا مواسطہ سیارہ فضاء میں چھوڑنے کا کامیاب تجربہ اور وزیر خارجہ کے دورہ ترکی چین اور ترکی کی معاونہ سے ہمتوانائی کے بہران پر بھی قابو پا سکتے ہیں پاکستان نے اپنے پہلے مواسطہ دی سیارے پاکس سیٹ ون آر کوچین کے مدد سے زمین کے مدار میں پہنچا کر اپنے خلائی پروگرام دوہزار چالیس کا کامیاب آغاز کر دیا ہے گزشتہ شب یہ سیارہ جب چین کے لانچنگ مرکز سے زمین کے مدار میں پہنچا تو لانچنگ مرکز کی عمارت اللہ اکبر کے ناروں کی گونج سے بلند ہوئی اور وہاں پر یہ مواسطہ دی سیارہ زی چونک سیٹلائٹ سینٹر سے چین کے سیٹلائٹ لانچ ویکل کے ذریعے فضا میں چھوڑا گیا پاکس ایٹ ون آر کے اندر تیس ٹرانسپورٹ نصب ہیں جن میں بارہ سی بینڈ اور اٹھارہ یو بینڈ ہیں اور آخری لائنز میں ڈسکس کرنا چاہوں گا اداری کے والے سے ہماری ایٹمی ٹکنالوجی اور سلائیتوں سے الرجک مغربی سہونی قوتیں اور امریکہ بھارت اسرائیل پر مشتمل شیطانی تعد سلاسہ جس جارہانہ انداز میں ہماری سلامتی کو چیلنج کرتا نظر آ رہا ہے اور ان کی نظر بعد ہماری ایٹمی تنصیبات پر ہے اس کے پیش نظر ہمیں بالخصوص ایٹمی اور فنی ٹیکنالوجی کے میدان میں اپنا لوہا منوانا ہوگا تاکہ ہم کسی کے دستے نگر نہ رہیں آخر میں ہے کہ سائنس دانوں ہمارے سائنس دانوں اور انجنئروں نے مواصلاتی سیارہ فضاء میں چھوڑنے کا کامیاب تجربہ کر کے وطن عزیز کی ترقیوں خوشحالی اور مفاد پر اسلام راجی قوتوں سے مستقل خلاصی کے لیے جو نئے راستے دکھائیں وہ اپنے اور اپنے ملک کے حالات کی ماری بجمردہ قوم کے لیے خوصلہ مندی کی بھی علامت ہے اس پر ہم مختصر بات بھی کرنا چاہیں گے داکس صاحب جی یہ بہت بڑی بات ہے میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان جو سائنسی یہ فیلڈ میں میدان میں جو کہ پاکستان جو کہ کامیابی حاصل کر رہے یہ باعث فخر ہمارے قوم کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے سب سے بڑی بات ہے پاکستان جیسے جہاں کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے پرولمز کیا ہیں کہ پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بننا سب سے بڑی بات تو یہ ہے یہ علیدہ بات ہے کہ وہ ہم ہماری کمزوری بن گئی ہے کیونکہ ہماری سیاست ہی ایسے لیکن یہ بہت بڑی بات ہے جس طریقے سے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ساری دنیا ہمارے خلاف تھی لیکن اس کے باوجود اللہ کے حکم سے اور اللہ کے کرم سے ہم اس میں کبھی آبریں بہت بائی صفح جو انہوں نے یہ کی ہے اور دوسری جی یہ بھی ایک اور بھی کامیابی ہے جو یہ ہمنا ہماری جو ایٹمی طاقت وہ ایک ہے میں صرف مختصرا کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کا جو مسال جو سسٹم ہے نا it is a better مسال سسٹم than انڈیا it is a more successful مسال سسٹم یہ بھی دوسری یہ بہت بڑی یہ ایک ہماری کامیابی ہے اللہ کے حکم سے اور تیسری بات اس میں نوٹ کرنے کی بات یہ ہے آخر کار دیکھ لیں کون ہمیں اس چیز میں مدد کر رہا ہے کون ہمیں نیوکلی پاور پلانس میں مدد کر رہا ہے چین اگر پاکستان کا ایک بہترین دوست ہے جو کہ وہ چین ہے اور یہ اس چیز کا یہ ثابت ہمارے دیفنس میں جو ہمارے ساتھ یہ جونٹ پروجیکس کر رہے ہیں یہ ہمارے جی جو نیوکلی پاور میں ہمارے بڑھا رہے ہیں اور اب جو یہ ہمارے جو آوٹو سپیس کا جی یہ پروگرام ہمارے ساتھ انہوں نے دیکھے ہماری کتنی مدد کی ہے تو ہمیں چین کا بہت شکر گزار ہونا چاہیے کہ چین ہمارے ساتھ اتنا ساتھ دیا اور پاکستان کا صحیح معنوں میں دوست ہے تو وہ چین ہے بلکل جی اب پاکستان کا اگر صحیح معنوں میں دوست ہے تو وہ یقیناً چین ہی ہے ڈاکٹر صاحبہ کے انہی ریمارکس پر ہم ان کا شکریہ دوست ہے انشاءاللہ اگلی نشیس میں بھی آپ سے مراکات ہوگی بشرت زندگی آخر میں فرمانے قائدہ عظم رحمت اللہ علیہ قائدہ عظم نے فرمایا کہ اگر ہم اس عظیم مملکت پاکستان کو خوش اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی پوری توجہ لوگوں اور بالخصوص غریب طبقے کی فلاح و بہبود پر مرکوز کرنی پڑے گی خطبہ صدارت دستور ساز اسمبلی انیس سو سنتالیس کو قائد پی فرمان تھا یقیناً ہماری حکمرانوں کے لئے بھی مشل راہ ہے اور اس پر ضرور غور کیجئے گا کہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لئے غریب عوام کی آواز کو بھی سنیں اور غریب عوام کی مسائل کو بھی حلکہ نیکی برپور پوشش کریں ازرین اتشابہ برابان اجازت دیجے اللہ حافظ موسیقی